دوستو پرکاس راج ایک ایسے ایکٹر ہیں جو کہ ساؤتھ انڈیسٹری سے لے کا بولی وڈ تک کافی زیادہ مصہور ہے ساؤتھ انڈیا مرون نے کافی ساری فلموں میں کام کیا ہے بولی وڈ میں بھی اپنی ایک الگی پہچان بنا لی ہے آج کسی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں پرکاس راج کے بارے ہیں بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں گے تو بیڈیو کو آپ کو دیکھتے رہے ہیں ساری جانکاری پانے کے لیے آپ کو بتائیں کہ پرکاس راج کا اصلی نام پرکاس راج نہیں بلکہ پرکاس رائے ہے پرکاس نے فلموں میں آنے کے بعد اپنی الگ پہچاند بنانے کے لیے اپنا نام بدل کا پرکاس راج کر لیا پرکاس راج نے پانچ بار نیشنل ایورٹ زیتا ہے پرکاس راج کو بیسٹ فلم، بیسٹ ایکٹنگ، بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر اور اسپیشل جوری کے لیے نیشنل ایورٹ سے نوازا گیا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ پیقاس راج کی امیج فلموں میں ایک بلین کی ہے لیکن وہ نے بلین کے رول کے علاوہ کومیڈی بھی کافی زیادہ کی ہے پیقاس راج کومیڈی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں میں ٹیلنٹیڈ ہے جیسے کہ بات کریں ڈائریکشن کی تو انہوں نے کچھ فلموں کا ڈائریکشن بھی کیا ہے ساتھ انہوں نے تمیل، تیلگو، کنڈرہ اور ہندی فلموں میں کافی زیادہ کام کیا ہے پرکاس راج بولیوڈ کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی کام کرتے ہیں تو ایسے بھی انہیں کافی ساری بہتشاہوں کا گیان ہے وہ ہندی، کنڈرہ، تمیل، تیلگو اور ملیالم لینگویز بڑی آسانی سے بول لیتے ہیں دوستو آپ کو بتا رہے کہ پرکاس راج صرف فلمی دنیا میں ہی نہیں بلکہ تھیٹر میں بھی کافی زیادہ کام کر چکے اور ہمیشہ سے ہی وہ تھیٹر میں انٹرسٹیڈ رہے ہیں فلمی دنیا کے بلین پرکاس راج نے فلموں میں کام کرنے کے بعد بھی تھیٹر سے کام کرنا نہیں چھوڑا وہ بھی آج بھی تھیٹر میں کام کرتے رہتے ہیں اپنے بلین کے رول کرنے کے لیے پرکاس راج جتنے فیمس ہے اتنے زیادہ فیمس ہے وہ اپنے گصے کو لے گا آپ کو بتا رہے کہ پرکاس راج فلموں کے سیٹ پر کافی زیادہ گصہ کرتے ہیں تو ایسے میں انہیں بہت ساری فلموں سے باہر نکال دے گیا تیلگو انڈسٹری میں انہیں چھے بات بیان کرتے گا جو کہ کافی بڑی بات ہے کیونکہ انہیں بہت ساری سمان اس کی چلتے کھونا پڑا دو ساریہ کرنے والے پرکاس راج چار بچوں کے پتا ہے فیلال وہ اپنی ایک پتنی سے الگ رہتے ہیں جبکہ پتنی پونی برما کے ساتھ میں وہ رہتے ہیں آپ کو بتا رہے کہ پرکاس راج ایک فلم کے لیے ایک کروڑ روپیاں چارج کرتے ہیں جو کافی زیادہ بڑا اماؤنٹ ہے وہ بہت ساری فلمیں سال وقت میں کرتے رہتے ہیں تو دوستو اس طرح سے انہوں نے کافی اچھا پیسہ کمالیا ہے ان کے پاس کئی بڑی گاریاں اور ساتھ میں کئی بڑے بڑے بنگلے بھی ہیں تو ایسے میں انہیں کافی زیادہ امیر آپ کہہ سکتے ہیں یہ بیڈیو آپ کو کیسے لگا کمنٹوں بتائیں جب دو بیڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا